اسلام علیکم عزیز طلباء و طالبات کیا حال ہے بیٹا آپ سب ٹھیک ہیں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب بخير وافیت ہوں گے اور اپنی چھوٹیوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور ساتھ میں اپنی سٹڈی کو بھی جاری رکھے ہوئے ہوں گے تو پیارے بچوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا جو نصاب تھا وہ مکمل ہو چکا تھا تو اسی تعلیمی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم پہلے سبق غزوہ تبوک کی دورائی کریں گے اور ساتھ میں ہم ایک جائزہ کریں گے تو چلتے ہیں ہمارے آج کے کام کی طرف جی عزیز طلباء و طالبات یہ ہے صفحہ نمبر 38 یعنی 38 اور سب سے پہلے ہے تفصیلی جواب تحریر کیجئے سب سے پہلے یہ دیکھیں مشکے آپ کی جس کے چار تفصیلی سوال ہیں سب سے پہلے غزوہ تبوک کے سواب و وجوہات بیان کیجئے ٹھیک ہے اور مکمل سوال آپ نے کیا ہوا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں کہ غزوہ تبوک کے حوالے سے جہاد کی تیاری پر تفصیلی نوٹ لکھئے ٹھیک ہے اور تیسنا نمبر پر یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہم نے کس طرح مالی مدد کی اور نمبر چار غزوہ تبوک سے کیا نتائج حاصل ہوئے تو عزیز طلبہ و طالبات اس کے لیے آپ اپنی کاپی نکالیں نوٹ بک نکالیں جس کو پر یہ ہم نے پوری مشک کی ہوئی ہے تفصیلی سوال کی ہوئے اور جو کہ موجود ہیں آپ کی بکیوں پر بھی اور آگے ہے جی نمبر چار جی پیارے بچوں اور آگے دیکھیں یہ ہے سوال نمبر دو مختصر جواب تحریر کیجئے اس میں سب سے پہلے سوال تھا کہ ہر کل کون تھا اور وہ کس کے خلاف رشکت تیار کر رہا تھا نمبر دو تبوک مدینہ منورہ سے کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر واقعے نمبر تین ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں کتنے دن قیام فرمایا یہ مکمل ہے اور یہ چار ہیں جی چوتھا سوال یہ ہے کہ باس حضور اکرام رضی اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں میں آنسوں کیوں آگئے ٹھیک ہے جی آئے بھی ٹاپ کو آگے جی یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ سوال ہے تین نمبر پر وہ ہے خالی جگہ پور کیجئے اس کے دورائی کریں خالی جگہ ساری دیکھیں آپ یہ آج کے لیے صرف ہم اتنا ہی کام کریں گے باقی جو ہے اس کے سوالات و جوابات آپ یہ دیکھیں نمبر چار پر درست جواب کی دہرہ لگائی ہے وہ ہیں یہ مکمل طور پر مشک میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہا ہوں لیکن آپ نے اس پوری مشک کی اچھی طرح پہلے تو دورائی کرنی ہے اس کے سوالات و جوابات پھر سے دیکھنے ہیں اچھی طرح ان کو یاد کرنا ہے اور جب یاد ہو جائیں اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ اب ایک جائزہ جو ہے وہ آپ کا شیئر کر رہا ہوں یہ غزوہ تبوک کا آدھا جائزہ ہم کر رہے ہیں آدھا جائزہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے یہ آپ نے دیکھ ریا اس کے بعد آگے دیکھیں کہ تفکل نمبر سترہ لکھائی کے نمبر دو پندرہ نمبر کا آپ کا جائزہ ہوگا اور دو نمبر آپ کے خوش خطیقے حساب سے رکھیں گے جو کہ مکمل طور پر آپ کے نمبر ہوں گے سترہ اب چلتے ہیں سوالات کی طرف تو سب سے پہلے دیکھیں بیٹا سوال نمبر ایک ہے غزوہ تبوک کے اسباب و وجوہات بیان کیجئے تفصیلی سوال میں نے آگے تفصیلی سوال بھی لکھ دیا ہے کہ غزوہ تبوک کے اسباب و وجوہات بیان کیجئے یہ مکمل تفصیلی سوال ہے جو آپ نے لکھنا ہے نمبر دو مختصر جوابات تحریر کیجئے مختصر جوابات تحریر کیجئے تو اس میں پہلے نمبر کا جو سوال ہے وہ ہے ہرکل کون تھا اور وہ کس کے خلاف لشکر تیار کر رہا تھا اور نمبر دو ہے تبوک مدینہ منورہ سے کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے دیکھ رہی آپ پر یہ دونوں سوال اب میں آپ کو پھر سے دکھاتا ہوں تفصیلی سوال جو ایک ہے وہ چھے نمبر کا ہوگا اس کے بعد آپ کے دو مختصر سوالات ہیں جو کہ دو دو نمبر کے ہیں اور یہ چار نمبر کے ہیں ٹھیک ہے اور چار اور چھے دس یہ آپ کے سوالات و جوابات دس نمبر کے ہیں ٹھیک ہے اور چلتے ہیں سوال نمبر تین کی طرف جی عزیز طلابہ و طالبات سوال نمبر تین یہ ہے کہ خالی جگہ پھر کیجئے یہ پانچ نمبر کا ہوگا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ڈیش فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے تبوک آئے ٹھیک ہے کس فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا ہے وہ لکھنا ہے آپ نے خالی جگہ پر نمبر دو ہر قل نے مسلمانوں کے خلاف ڈیش ہزار کلشکر تیار کیا کتنے ہزار کلشکر تھا وہ آپ نے لکھنا ہے نمبر تین حضرت خالی جگہ آگے ہے جی نے اپنے گھر کا آدھا سمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا وہ کون سے صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کا یہاں پہ نام لکھنا ہے خالی جگہ پر نمبر چار مسلمانوں نے طبو کے مقام پر ڈیش روز تک قیام کیا کتنے روز تک قیام کیا تھا یہ آپ نے لکھنا ہے آگے جی نمبر پانچ مسلمانوں کی سلطنت میں اضافہ ہوا اور ان کو ڈیش تحفظ حاصل ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ نے لکھنا ہے یہ آپ کا خالی جگہ کا سوال ہے سوال ہے آپ کے اور یہ پانچ نمبر کے ہیں عزیز تعلیم طالبات پھر سے میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مکمل جو آپ کا جائزہ ہوگا آپ نے اس کو کوپیوں پر لکھنا ہے اور پروپرڈی آپ نے تاریخ اور دن ساتھ میں لکھنا ہے جس دن آپ نے یہ کام کرنا ہے وہ تاریخ بھی لکھنی ہے ساتھ میں اور دن بھی لکھنا ہے اور ساتھ میں آپ نے مارجل لائن بھی لگانی ہے ٹھیک ہے خوبصورت کر کے لکھئے گا خوشخط کر کے لکھئے گا اور جائزے کو جوائے کر کے لکھئے گا ٹھیک ہے اللہ آپ کا نگبان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ